امام حمد اسفاق اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور اللہ خودود اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی عارت آر بار سامنہ مطلیم جیسے کہ تھبیل میں آپ نے پڑھا ہوگا پاکستان کے معروف عالم دین جناب مولانا تارک جمیل صاحب جو دائیت عادل بین مسلمین ہے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ملانے کی بات کی ہے اور ہمیشہ سے تبلیغ کی ہے ان کے گھر کل شام ایک قیامت سغرہ ٹوٹ پڑی کہ ان کے نوجوان بیٹا آسن تارک جمیل اب اس دنیا میں نہیں رہے اس واقعے کو لے کر پوری سوشل میڈیا متحرک ہو گئی تمام چینلز فیس بوک پر مختلف قسم کی آرہ آنا شروع ہوئی زیادہ تارک لوگوں نے اس بات کو اس تناظر میں دیکھا کہ چونکہ تارک جمیل صاحب ایک معروف عالم دین ہے اس لیے شاید ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں قتل نہیں کیا گیا عالم دین جناب تارک جمیل صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تبلیغ کی بات کی ہے اور بالخصوص انہوں نے جب سے اہل بیت کی محبت کی زیادہ تاربات کی تو مختلف تقفیری گروپوں نے ان کو رافضی اور شیعہ کہنا شروع کر دیا اور عالم محمد کی محبت میں ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اندر سے شیعہ ہو چکا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے عالم محمد کی محبت رکھنے والا شیعہ سنی دوبندی اہل حدیث یہ ہمارے دیوے ٹائٹل ہیں عالم محمد کی محبت ہم پر قرآن کی روح سے فرض کر دی گئے اور اس آیت کی روشنے میں میرے حبیب ان سے کہہ دو میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودد کرو تو اس بات کو لے کر بہت سے تقفیری گروپوں نے مولانا تارک جمیل کے ساخت کو نقصان پہنچانا چاہا اور بڑی عجیب عجیب باتیں سننے کے لیے ملی ان کے خلاف لیکن میرا ایمان ہے جو من کے سچے ہوتے ہیں اور عالم محمد کے چانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی الزاموں سے نہیں ڈرتے ان کے سابزادے جنابِ حاصن تارک جمیل مدبرز ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصے سے ایک ذہنی مرض جسے ڈپریشن کہتے ہیں اس کا شکار تھے اور ڈاکٹر صاحبان اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ جب ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ نہ کرے اس میں مریض جو ہے وہ کسی کو یا اپنے آپ کو نقصان دے سکتا ہے اسی حوالے سے یہ حادثہ ہوا کہ اس مرض کی شدت کی وجہ سے ان کے جوان سالہ بیٹھے اس دنیا میں اب آسن تارک جمیل نہیں رہا اور اس بات کو لے کر حلقوں میں مختلف آرائے آئیں سب سے پہلے جو خبریں چلے اس میں یہ ہوا کہ تارک جمیل صاحب کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اس دکھ کی گھڑی میں پورا پاکستان مولانا تارک جمیل کے ساتھ کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں چیم اگوئیاں کرنے کے بجائے اور ہمیں اپنی آرائے دینے کے بجائے اس وقت مولانا تارک جمیل صاحب کے لیے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سانحے پر صبر جمیل اطاف فرمائے ان کے بھائیوں کو ان کے عزا کو یاد رکھئے موت تعالی نہیں ہے موت فطرتی عمل ہے اور کوئی خارج سے محفوظ نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بوڑے باپ کا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا اس سے بڑھ کر اس کے کاندوں پر کوئی وزن نہیں ہوتا یہ مالک اور اس خالق کی ایسا عمر ہے کہ جس میں آنے میں پہلے پر دادا ہے پھر دادا ہے پھر باپ ہے پھر پوتا ہے مگر جانے کی کوئی تردیب نہیں ہے کون کب کیسے کس وقت چلا جائے اس کا کسی کو علم نہیں ہے ہم لوگ اپنے زندگی دعوے میں گزار دیتے ہیں ہم لوگ بہت بہت بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے تقبرانہ دعوے کرتے ہیں جبکہ ہمیں آنے والے ایک سیکنڈ کا بھی علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں آئیے یہ نفرتے دور کریں یہ خدورتے دور کریں مسلمان مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے اللہ ہمیں فرقہ واریت کی بیمانی زنجیروں کو توڑنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا اعترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس سوشل میڈیا نے کسی سر کی دستار کو محفوظ نہیں رہنے دیا الزام پہ الزام لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا لوگوں کا مشکلہ بن چکا ہے جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث محترم قیامت تک رہے گی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہمیں ان کے نجی معاملات کو میڈیا پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ہر انسان کی اپنے ایک پرائیویٹ زندگی ہے اس کے معاملات ہیں ہمیں اس دکھ کے کھڑی میں مولانا تارک جمیل صاحب پہ ساتھ کڑھونا چاہیے میری دعا ہے پورے معاشرے میں کوئی بوڑھا باب جوان بیٹے گھلاشا نہ اٹھا ہے یہ خونسلہ صرف کربلا میں حسین بن علی علیہ السلام نے دکھایا ہے کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں ہمارے ذاؤک ہماری قوت برداشت ہمارے صبر ان کے غلاموں جیسے بھی نہیں ہو سکتے وہ نواس رسول جگر گوشہ بطول سیدہ کلال علی کا شہزادہ جو قیامت تک کے لیے مظلوم کی تھارس اور جزیدیت کے لیے ایک خوف رہے گا حسین بن علی کل بھی زندہ تھے حسین بن علی آج بھی زندہ ہے فکر حسینیت کو قیامت تک اور تاہش تاہشر تک موت نہیں ہے محلانہ دارک جمیل صاحب آپ جب کربلا بیان کرتے ہوئے روتے ہیں تو خدا کی قسم فخر ہوتا ہے آپ پر اور آپ جیسے لوگوں پر اللہ تعالی آپ کو اس سہنے پر صبر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اتحاد و اتفاق دے ان دعاوں کے ساتھ کہ میرا پاک اللہ میرا رحیم اللہ میرا رحمان اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا سایہ فرمائے و السلام